اسلام علیکم لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا سکسیس اور اوورنائٹ سکسیس کا ڈیفرنس کیا ہے بہت سارے ینگ سٹر جب کوششن کرتے ہیں سکسیس کے بارے میں تو ان ریالیٹی دی آر آسکنگ باعت اوورنائٹ سکسیس تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اوورنائٹ سکسیس جو ہے نا ایرز آف ہارڈ ورک ہوتا ہے سٹرگل ہوتا ہے اور it may be more than it may take more than 10 years or more years to basically get successful لیکن جب ہم closely struggle کرتے ہیں closely ان کو watch کرتے ہیں تو ہمیں یہ سکسیس سٹوری جو ہے نا اوورنائٹ سکسیس نظر آتی ہیں لیکن اس کے against ہم جب ورلڈ پہ دیکھتے ہیں even پاکستان پہ دیکھتے ہیں تو بہت سارے exceptional cases بھی ہیں اور یہ ہمارے ساتھ آج گیسٹ مجود ہیں ان کی جو سکسیس سٹوری ہے وہ بیسیگلی اوورنائٹ سکسیس آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کو بہت جلدی رشید صاحب ممین رشید صاحب جب یونیورسٹی سے گریجوئیٹ ہو تو ینگست پرسن تھے ایڈوٹریر بورڈ کا ایک نیوز پیپر کے ساتھ پھر یہ اینکر پرسن رہے اور وٹ فیسینیٹ می کہ ٹونٹی سکس یئرز کی ینگست ایج میں یہ ایک ٹی وی چینل کے سی ایو اینڈ ایم ڈی بن گئے اس کے علاوہ انہوں نے چار بکس لکھی ہوئی ہیں فور ماسٹرز ہیں ایلل بھی بھی کیا ہوا ہے جو کہ میں کاؤنٹ کروں تو پانچ ہو جاتے ہیں ویری امپریسیف اور آج کل یہ یوکے بیسٹ ہیں اور انہیں نے یوکے میں اپنا ٹی وی چینل لانچ کیا ہوا ہے سر ویلکم ٹو دی سٹوڈیو بہت شکریہ خالی سپنی مجھے یہ بتائیے کہ ممین صاحب آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچیومنٹ سے میں اس کو سکیم کرتا گیا تو مجھے اگر میں پوری بولتا تو پندرہ منٹ لگ جاتے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا یہ شوق کیسے کریئٹ ہوا جی بہت شکریہ پہلے تو آپ کا اور پیغام ٹی وی کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس موضوع پر گفتو کرنے کا اور میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے اس کو اس طرح کا جو انسپیریشن پروگام ہے وہ بڑا شرح وقت کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے جو نئے لوگ دیکھنے ہیں ینگ جنریشن خاص طور پر میں نے دیکھا آج کل پاکستان کے اندر بڑا جسے کتنا کروسٹی ہے یا انسٹینٹی والی سیچوئیشن ہے تو پھر ایسی ضرورت میں بڑی ضرورت ہے اس قسم کی اس کی پروگام کرنے کی وہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے جو آپ کے چینل نے لیا ہے اور میں اس کو ویلکم کرتا ہوں جہاں تک آپ نے بہت خوبصورت انداز کے اندر تعلق کر رہا ہے اور جس فلونسی کے ساتھ آپ نے کر رہا ہے مجھے بھی مزہ آیا آپ کے اندر تمام جو ہیں وہ خوبیاں موجود ہیں جو ایک اچھے انکر کو بننے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں تو آپ کو جس طرح میں نے بتایا اپنی گفتور کے اندر بھی کہ بریادی طور پر آپ کہہ لیے کہ یہ خواہش ہوتی ہے اور ایک خواب ہوتا ہے اس کو آپ نے تھوڑی سی پریکٹیکل کوشش کے اندر سنجیدہ کوشش کے اندر جو کہ انیسٹری سے ہونی چاہیے جب آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے اور آپ کے چیزوں میں آسانی ہو جاتی ہے وہ جو آپ نے بات کی کہ کیسے آغاز کیا تو یہی ایک چھوٹے سی چیزیں تھی جہاں سے زندگی کا آغاز کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیشہ موادد کی اور چیزیں بہت بہتر ہوتی چلیں اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ سٹارڈ لیا کیونکہ بہت سارے لوگ سردتے ہیں کہ اچھا ہیز سچا نے ینگ ایج اور انہوں نے ٹی وی چینل بھی سٹارڈ کر لیا ٹونٹی سکس ایئرز کے ایج میں آپ سی او بھی رہے اور ایم ڈی بھی رہے ایک ٹی وی چینل کے تو وہ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھتے ہیں لیکن آپ نے جو اچھلی سٹارڈ کیا وہ تو آپ نے چائلڈھوڈ میں سٹوریز لکھنی شروع کر دی تھی بلکل آپ نے بلکل درست اشارہ کیا میں بلکہ آپ کو بڑے ایک انڈرسنگ بات بتاؤں کہ میں میرا حال ہے پندرہ سال کا تھا نائنٹی سکس کی یہ بات ہے میں بچوں کے لئے کہانیاں نائنٹی فور میں لکھنا شروع کر دی تھی یعنی کہ آپ کے لئے تیرہ سال کی انہوں نے لکھنا شروع کر دی تو ان کا ایک خانس پور یہاں پر اپٹ آباد مری کے پاس جگہ ہے وہاں پہ بڑا خوبصورت سے بچوں کا کیمپ لکھتا تھا تو اس میں وہ بچے آئے ہوئے تھے جنہوں نے وہاں میری کہانیاں پڑی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا آٹوگراف لینا چاہتے ہیں تو میں نے ساتھ دوست کو کوچھا کہ یہ آٹوگراف کیا ہوتا ہے تو اسے کہ آپ کو اچھا سا شیڈ لگ دیں نیچے اپنے دسخت کر دیں یعنی ایشل کر دیں تو اس کو آٹوگراف کرتے ہیں تو مجھے خود پتا نہیں تھا اور میں سے لوگ آکے آٹوگراف لیتے ہیں ایک زندگی کی یہ الحمدللہ یہ اس لیول کے چیئیمٹ ہے تو میں یہ کہنے کا بطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں جب کوشش کرتے ہیں اور اتنی ینگ ایش کے اندر خاص ہو جائے آپ کو تھوڑی سی بھی میچورٹی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی عزت بھی دیتا ہے اور اس کا پھر اسی انداز کی اندر آپ کے لیے چیزیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں اچھا یہ اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو آپ یہ سٹوریز لکھنا شروع ہوئے پھر اس کے بعد آپ نے ماشاء اللہ چار ماسٹرز کیا اور اللل بی کیا مطبع اگر میں ٹوٹل ڈگریز کاؤنٹ کروں تو پانچ ڈگریز آیا تھی یہ ویری امپریسیو یہ والا شوق کیسے ورسٹ ڈیڈنگ سے ہوا یا کی اصل میں یہ تمام سبجکت سوشل سائنسیز کیا ہیں جو آپ کو چار سبجکت میں نے کیا اردو ہسٹری پولیٹیکل سائنس مئس کمیونکیشن اور پلس اللل بی تو یہ آپ اس میں کوئر ریلیٹڈ ہیں میں آپ کو بہترسنگ باتا ہوں کہ جب میں نے لکھنا شروع کیا کہانیاں بچوں کے لیے خاص طور پر تو اس وقت مجھے پڑھنے کا بھی شوق ہوتا ہے جب آپ پڑھیں گے نہیں آپ لکھنے ہی سکتے یہ ایک پہلا سبول ہے جو ناظرین آپ کا انٹریو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ساتھ ہیں کہ آپ اچھا رائٹر بنے یا آپ کو لکھنے کا شوق ہے تو آپ مطالعہ ضرور کریں کیونکہ وہ نچوڑ ہے جو آپ کا اندر آپ کے کنورٹ ہوتا ہے رائٹنگ کے اندر اور پھر وکابرل بھی بڑھتی ہے کیونکہ اردو بہت وسیع زبان ہے ہم بہت کو بڑے لیمٹیڈ الفاظ میں اوردو میں لکھتے ہیں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کولم لکھتے ہیں اداریا لکھتے ہیں بڑے ان کی لیمٹیڈ اردو ہوتی ہے بڑے لیمٹیڈ اردو ہوتی ہے بڑے لیمٹیڈ اردو ہوتی ہے بڑے لیمٹیڈ اردو لینگویج تھی اس پر بہت زیادہ ورائٹی ہے تو میں نے پھر لائیبریوں کی ممبرشپ لی تھی آپ حیران ہوگے کہ میں پندرہ سال کی تمام جو لہور کی لیمٹیڈ اردو چاروں پانچوں لیمٹیڈوں کی ممبرشپ لی ہوئی تھی اور کوئی لیمٹیڈ دو کتابیں ایشو کرتی تھی کوئی لیمٹیڈ چار کتابیں ایشو کرتی تھی ویکلی بیسی پر یا ٹو ویکس کے بیسی پر آپ سب سے اکٹھتے تھے اور کوئی ایک آپ ان کو سٹڈی کرتے ہیں گھر سے لے کے میں نکلتا تھا کہ تم نے سی ایس ایس کرنا ہے یعنی ابھی تمہاری ایج کی ہے میٹرک کی تمہاری ایج اور تو بہتنی تھی مشکل کتابیں یعنی سال سے منٹو کے افثانیں ہم نے پڑھا ڈالے اس سوال میں فیض احمد فیض کی شاعری پڑھ ڈالی غالب کو پڑھ ڈالا تو یہی تو ایم اردو کا سبجیکٹ تھا پھر میں نے تاریخ پڑھ ڈالی تو وہ ایم ایسری تھی پاکستان کی تاریخ پڑھی تو ہمیں پاک سٹڈی بن گیا لیکن اس دن تو آپ میٹرک میں تھے کیسے ہی شوق پیدا ہوا آپ کہلیں بس ایسی بچپن میں نا مچورٹی آگئی وہ احمد عدیم قاسمی صاحب نے اپنے دیباچے میں لکھا ایک دفعہ کہ میں بچپن میں بڑا کر دیا کچھ حالات دیں بچپن بڑے نہیں جوانی نہیں دیکھی بچپن سے ایک دم بڑاپے میں چلے گئے تو میں ان لاب کہہ رہے لوگوں میں شامل ہوں جو بچپن سے بڑے ہو گئے یعنی ان کو جوانی وہ اس طرح کی نہیں دے سے کہ وہ جو باقی لوگ ہیں جو انجوائیمنٹ کرتے ہیں جو انجوائیمنٹ جیسے ہوتی ہے لڑکپن جیسے کہتے ہیں ٹینے جیسے کہتے ہیں جو اس پر شرارتیں ہوتی ہیں وہ شاید ہم اس طرح انجوائی نہیں کرسے چونکہ زمیداری ہے کچھ ایسی پڑ گئی بچپن سے کہ جس نے ہمیں ایک ڈیفرینٹ ماحول میں کھڑا کرے اچھا یہ ویسے بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے بکس پڑھنا اور اس کو نولیج کمولیٹ کرنا کیونکہ آپ نے جب رائٹنگ کرنی ہے تو آپ کے پاس بیسکلی آپ نولیج گین کرتے ہیں فرسٹ تو مجھے ایک دفعہ میں نے کسی سینئر سے پوچھا جو بیسکلی میر یورپین تھا تو میں نے کہا میں ای وانتو رائٹ تو اس نے کہا جی سب سے پہلے بکس پڑھیں بلکل اچھا ہے پہلے پڑھیں اور پھر لکھیں تو میں نے کہا اچھا میں کتنی بکس پڑھوں تو اس نے اس نے کہا ہے بہر دین فائیونڈڈ بلکل صحیح کہا اگر آپ انگلیش میں لکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ اچھا کونٹنٹ کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو بگز you can write something and nobody will read it but if you write quality stuff then quality content then maybe someone will read it ساکھا کہتے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی تحریر لکھی ہے کو کوئی تحریر بھی JULIA ایک سال بعد دوبارہ نکال کے دیکھیں اگر پھر بھی اپکا تحریر اچھی لکھی تو اس کا مزادہ تحریر واقعی اچھی ہے واو لیکن اسے ایک سال میں آپ نے knowledge بھی تم گئن دیں اس میں آپ کی جو maturity کے Level آ پہ ہیں کہ یہ تحریر واقعی اس quality ہے تو it's been some thing different جو آپ کو چیزوں کو پڑھے This is very important point ہمارے youngsters کے لیے جو روگ ڈیورز کر رہے ہیں basically اس کے لیے اس کے لیے reading books is very important اور جو صحافی میں صحافت بننے کا شوق ہے جو آپ کے ٹی وی ناظرین خاص ہوگئے ہیں ان کے لیے میں بتاؤں ان کے لیے تاریخ پڑھنا بہت ضروری ہے ایٹلیس پاکستان کی سٹیڈی ستر سال کی آپ صرف پانچ کتابیں پڑھ لیں پاکستان کی ہسٹری کے اوپر تو آپ کو پورا نالیج دائے گا کہ پاکستان میں سیاست کا میکنیزم کس طرح چلتا ہے تو ایک صحافت کے لیے ظاہر سیاست بیک گراؤنڈ کا سکتا ہے جو واقعی فریکٹیکلی ریپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں ایسے ہوسٹ کام کرنا چاہتے ہیں یہ میں نیوز اینکرنگ کرنا جاتے ہیں ان کے لیے تاریخ کا پڑھنا بہت ضروری ہے میں حسن عصار صاحب شامی صاحب اتاول اکاس پر کچھ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں ان سے میں نے کوئی محبت کا ایک ایسا تعلق ہے وہ لندن بھی آتی رہتے ہیں بقائد کی سے تو یہ ان لوگوں سے بھی میں نے چیز کی کہ آپ کو تاریخ کا تعلق آپ نے پانچ پوکس کا نام دیا بری کوککلی کنیو رکمند ایسے جنرلی کہیے میں لوں گا تو مارکننگ نہ ہو جائے کسی خاص کتاب کی میں کافی کتابوں سے جانتا ہوں انگلیش میں پڑھ لیں اردو میں پڑھ لیں یعنی آپ انگلیش ریٹر کی پڑھ لیں جس نے پاکستان کی کتاب بھی کوئی تو وہ بھی اچھی بات ہے کسی ریٹائرڈ آرمی آفیسر کی بیشکہ پڑھ لیں کئی لوگوں نے اس پر بھی پاکستان کی تاریخ پر لکھی ہے کسی بیوروکریٹ کی پڑھ لیں اس میں شہاب نامے کاج کے لوگ بہت ریفرنس دیتے ہیں کسی ریٹائرڈ آرمی آفیسر کی کتاب کا اور ہسٹوری میں باہر کے رائٹروں نے بڑی اچھی بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ڈاکٹر صفدر موز صاحب کے آرٹیکلز آپ پڑھ لیں ڈاکٹر مباری کری کے آپ آرٹیکل پڑھ لیں تمام ہسٹورین لوگ ہیں اور بڑی ضرورت رائٹر ہیں تو کوئی بھی ہسٹوری کے اچھی جو کتاب آپ سمجھتے ہیں اپنے شوک سے پانچ کم از کم ہے زیادہ پڑھے تو سے اچھی بات کوئی گئی ہے اچھے یہ آپ نے بہت اچھی ٹپ دی ہے میرے خواہد میں جو بندے آپ کو رول موڈل دیکھتے ہیں تو سپیشلی ان کے لئے بڑے اچھی ٹپ ہے اچھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بیری ینگ ایج آپ نے بیسکلی یونیورسٹی سے نکلے ہیں اور آپ کو یونگسٹ ایڈیٹویل بورڈ کا حصہ بن گئے how was that possible میں ان کا انٹریو کرنے کے لئے گئے تھا ایک ویب سیٹ ہے پاکستان کی اس ویب سیٹ کو اس کا سٹارڈ ہوا تھا انیس سال ہو گیا اس ویب سیٹ کو ابھی بھی ٹپ ٹین ویب سیٹ گیا تو وہ میرے دوست تھے انہوں نے مجھے ویسی کہا کچھ ٹپ صاحفیوں کا انٹریو کرتے ہیں تو میں حسن عصار صاحب کا انٹریو کرنے گیا شامی صاحب کا انٹریو کرنے گیا مجیوران شامی صاحب و مجیر نظامی صاحب کا اور انٹریسنگ بات یہ کہ شامی صاحب نے مجھے جاپ کی آفر کر دی اور نظامی صاحب نے مجھے جاپ کی آفر کر دی اس انٹریو کے بعد اور آپ یقین کیجئے اسٹرہ میری ایج بائیس سال تھی ٹوانٹی ٹوئیئرز کا اور میری صحت اب شہر ٹی وی میں زیادہ بہتر آتی ہے ویسے بھی تھوڑے سی بہتر ہے اسٹرہ میں بلکل سلم سمارٹ سا ایک بلکل جسے کہتے ہیں نوجوان بچہ جسے ہو سکتے ہیں بلکل اپنے لائف کا سٹارٹ کر رہے ہیں جو ابھی تین ماسٹر کر چکے ہیں اللہ بی کا اس کا فائنل سٹریج تھا مہلا ہے میس کام کا فائنل سٹریج تھا اور میں نے انکو کہا نظامی صاحب کو میں تو وقالت کرنا جاتا ہوں میں نے لاؤ کیا ہوئے تو صافیوں کے میں نے دیکھا حالات کو ایتنے اچھے نہیں ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ بھی ٹی وی چینل آ رہے ہیں میں آپ کو بات کروں ہوں دو ہزار تین کی انہوں نے کہا کئی چینل آ رہے ہیں ایک دو چینل آ چکے تھے اس ٹیم آپ کو پتا ہے یہ مین سٹریم کے انہوں نے کہا ہم خود بھی اپنا چینل لے کے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوں گے تو آپ جوائن کریں میں نے پھر دوستوں سے مشورہ کیا انہوں نے کہا اتنا بڑا لیجنڈ چیف ایڈیٹر آپ کو ڈریکٹ آفر کر رہے ہیں تو why not let's try it for six months اچھا یہ ہمیں ایک اور قوالیٹی کی طرف جو مجھے لگتا ہے بیسے کے لئے ویجنری پرسن ان کو پتا ہوتا ہے کہ فیوچر کیا لہا رہا ہے اور how can you take advantage of that future اور اس لئے بہت important ہے کہ mentorship کہ اگر آپ very young age میں اگر آپ successful ہونا چاہ رہے ہیں تو choose your mentor very wisely very right career counseling ضرور کریں ہمارے لوگوں career counseling آپ تو ویسٹ میں خود بھی حالی صاحب رہ کے آئے ہیں تھوڑا بہت جو میرا بھی وہاں کا تجربہ ہے انالوجی میں traveling کرتا رہتا ہوں وہ بچوں کی psyche کے حساب سے school کے اندر decide کر لیتے ہیں کہ اس بچوں کی اس career میں کس طرف جانا چاہیے اور اس پر proper mentoring کرتے ہیں اس کی حساب سے لیکن ہم نے بچپن سے بچے کو پڑھا ہوتے تو بھنے ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے میرے ساتھ بھی یہی وہ تھا حالانکہ وہ بندے کو شوق ہے اس کو اس طرح لانا چاہیے بس میں میرا شوق نہیں تھا آپ نے مجھ سے پوچھنا آپ نے چار امی کیوں کیے میں نے اس لئے کہ میں ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا جاتا تھا لیکن اس کمپلیکس میں کہ لوگ یہ نہ کہیے کہ پڑھاکو بچہ نہیں ہے یا امینتی بچہ نہیں ہے میں نے کہا میں چار امی کر کے ہوتا ہوتا ہے آپ نے لوگوں کو impress کرنے کے لئے میں نے کہا میں چار امی کر لیا but it was in your interest otherwise impress کرنے کے لئے یہ ہوتا نہیں بہتا بہتا فن تو ہم کر سکتے ہیں لیکن impress کرنے کے لئے آپ بسی کے لئے کر نہیں سکتے یہ آپ کے وہ تو 26 years میں you were the youngest CEO and MD of a TV channel جی مجھے سے میں نے TV کا پیشن تھا جب میں نے جنرلزم کا آغاز کیا تو میں بڑا کینلی چینل جو آرے تھا ان کو watch کر رہا تھا کہ وہ کس طریقے سے یعنی launch ہو رہے ہیں بلکہ آپ حلال ہو کہ میری اس زمانے میں اس اخبار کے اندر جو ٹام لوگ آتے تھے ظاہرہ مین اخبار تا لاہور کا تو وہاں پولیٹیشن وہاں پہ آتے تھے میں کولم پہ لکھتا تھا وہاں بقائدگی سے سنڈے میکزین ان کا ایک فیملی میکزین بھی تھا اور دو تین ان کے اور پرڈکٹ بھی ساتھ میں ہر جنگہ پہ آرٹیکل وغیرہ ان کے لکھتا تھا ریگولر بیسیس کے پہ لوگ جانتے تھے میں ان سے ڈیبیٹ کرتا تھا کہ پاکستان جیسے معاشرے میں ٹی وی کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ لٹریسی ریٹ یہاں پہ کام ہے جب لوگوں کے ہاتھ میں ریموٹ ہوگا تو لوگ زیادہ ٹی وی دیکھیں گے اخبار is a ڈائنگ انڈسٹری اور آپ دیکھیں وقت کے ساتھ یہ بات چیز ثابت ہوئی بڑے بڑے سینئر ایڈیٹر تھے مجھے یاد بڑے 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 اخبار ہم کچھ ہی اپنا ٹی وی چینل لے کے آئے اور اس وقت وہ سلو تھے اس کام آملے کے اندرہ چینل کے حوالے سے پھر انہیں تھوڑے سی ایکسائیٹمنٹ اور تیزی پیدا کی تو میں اس سے بھی ٹی وی کے حوالے سے کافی کونشیس تھا کہ جو نئی ٹیکنالوجی آرہی ہے انڈسٹری کے دمیں اس پر گریب تھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ وہاں سے فیوچر ٹیکنالوجیز کا پتا چلے گا اور آپ ہران ہوگے کہ ایوری سکس بار ٹیکنالوجی چینج ہو جاتی جب دبائی میں جب ٹرین کرتے ہائی بی سی ایکسپوج ہوتی ہے مارچ کے اندر جب آپ سبتمبر میں جاتے ہیں آمسٹر ڈائم کے دن تو ٹیکنالوجی آرڈ ٹوگیتھر چینج ہو چکی ہوتی ہے اور چائنا آپ پھر اس کے بعد یوکی مو ہو گیا اور آپ نے اپنا ٹی وی چینل لانچ کیا جی الحمدللہ میں نے وہاں پہ اپنا سیٹلیڈ چینل پچھلے آپ کہہ لیں ٹوانٹی منس ہو گئے ہیں تائیس مارچ دو ہزار ٹھانہ کو الحمدللہ میں نے اپنا چینل وہاں پہ لانچ کیا اور اٹھ سا بگ پڑیا کہ الحمدللہ میں نے اپنا چینل اس کو وہاں پہ لانچ کیا پاکستان میں بھی آپ نے اس طرح ذکر کیا ایک چینل میں ہو گیا تھا وہ لیکن ایز جوب تھی زیر میں ایک ٹاپ پوزیشن میں الحمدللہ اس میں جوائن کیا تھا لیکن یہ الحمدللہ میرا اپنا وینچر ہے جو میں نے گرید ویلکم بیک مپین رشید صاحب مبارس صاحب مجود ہے ہم ان سے بات کر رہے تھے سر یہ بتائیں کہ جب آپ کسی چیز کے جب آپ ڈریم کو اچیف کرنے جا رہے ہیں یا آپ اپنے ٹارگٹس کو اچیف کرنے چا رہے ہیں گولز کو اچیف کرنے جا رہے ہیں جب آپ اس میں سیٹ بیکس آتے ہیں آپ کیسے اس کو ٹیگل کرتے ہیں جی دیکھئے بلکل مشکلات تو آتی ہیں جب آپ ایسے انٹرپنور کام کرتے ہیں دیکھیں دنیا میں ڈورٹرمینالیں چلتے ہیں ایک بزنس مہن ایک انٹرپنور انٹرپنور وہ ایسا بزنس مہن ہوتا ہے جو زندگی میں رسک لیتا ہے تو جب آپ کوئی بڑا وینچر کرنے جاتے ہیں جسا آپ نے بتایا ایک سیلف میڈ شخص جو زندگی کا زیرو سے آغاز کرتے ہیں اس کو جنرل کئی مشکلات آتی ہیں کئی قریبی لوگوں سے بھی رکاپٹے آتی ہیں پھر کچھ معاشرے کی طرف سے بھی آتی ہیں کچھ فنانسل بھی زیادر سٹینٹز آتی ہیں آپ کے چیز کے اندر اب ان تمام چیزوں کو کس طرح کوپ کرتے ہیں یہ آپ کا اصل ٹارگٹ ہوتا ہے تو جو آپ کی شخصیت ہے جو آخر میں نکھر کے سامنے آتی ہے وہ ان تمام چیزوں کا مجبوع ہوتی ہے تو ان تمام مشکلات کو آپ نے بہت کونفیڈنس کے ساتھ ایک ویل کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ پر اعتماد کے ساتھ بھروسی کے ساتھ اپنے چیزوں کو کرنا ہوتا ہے اس پر یہ چیز آتی ہے کہ کئی دفعہ بڑی پھنس جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں اتنی محنت کروں آگر سے زرڈ نہیں نکل رہا اور آپ یقین کریں چونکہ میں نے زندگی میں بہت تیزی سے محنت کی کوشش کی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت اس میں مدد بھی کی تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں پھرس کیا کہ کام نہیں ہو رہا تو پھر دوستوں سے میں نے مشورہ کیا کچھ علاوالے لوگوں سے بات کی کہ میں کئی کام بڑی محنت کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہاتھ سے چیزیں سلپ ہوئی آتی ہیں جیسے کہتے ہیں ہاتھ سے ریت کی طرح آپ کے ہاتھ سے چیزیں نکل دی جاتی ہیں بالکل It seems like آپ کے ہاتھ ہاتھ میں آ رہی ہے آپ کے سامنے پڑیئے چیز اور آپ کو پکڑنی پا رہے تو پھر بندوں کو دکھ ہوتے کہ میں نے محنت بھی کی خلوص بھی تھا اس میں نیر بھی ٹھیک تھی ہارڈ ورک بھی زہر ہے تو پھر پرابلم کہاں پہ ہوئی اس چیز کے اندر تو پھر بعض کو ابھی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس پر آپ نے دیکھا ہوا کچھ لوگ ہیں جو صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں ان کو اثر سے مدد ہوتی ہے کچھ ویسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ ایسا کام کر جاتے ہیں خاموشی سے جو کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے تو کچھ زندگی میں آپ یقین کریں ایسا کام آپ کو کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں ظاہر ہے سب لوگ جو چینل دیکھ رہے ہیں اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں دنیا میں جہاں ہم مسلمان ہیں جو آپ کے چینل کو دیکھ رہے ہیں ہم سے بات کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ضرور رجوع کرنا چاہیے آپ یقین کیجئے جب بہت زیادہ مشکل آجاتی جب میں بلکل پھنس جاتا ہوں اور یہ میں نے لوگوں سے بغیدہ مشورہ کیا تھا اس کے بعد میں کوئی تجربے کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ میری قیچے سے بڑی آسان ہوتی ہے پھر مس ہو جاتی ہے تو میں کوئی اتنا نیک کہہ لیجئے اس طرح بغیدی سے جس طرح کی لوگ ہوتی ہیں شاید میں گناہگار لوگوں میں شامل ہوں نماز کی جو ایک بڑے بیسک زہر ہے اسلام کے جو پانچ بنیادی فرائز ہے اس پہ نماز شامل ہے تو کڑی دفعہ کتا ہی ہو جاتی تھی تو آپ یقین کیجئے مجھے دو تین جو پڑے ایسے اللہ والے لوگ تھے انہوں نے کہا صرف نماز نہیں تمہیں آپ چھوڑنی آج کے بعد ریگلرلی جو پانچ سکر کی نماز ہے اور آپ یقین کیجئے اس کے بعد جو میری زندگی میں چینج ہے اس کو میں آپ کو بتا نہیں سکتا یعنی جب بھی میں نماز پڑتا ہوں سجدہ کرتا ہوں ایک عجیب سا سکون آتا ہے مجھے الحمدللہ اعزاز حاصل ہوا حالانکہ دنیا میں اتنی ٹریبلنگ کی اتفاق سے عمرہ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا یہ بھی آج سے تین سار قرآنی بات ہے اور میں جو کس دو سے کہا کہ عمرہ تم نے لازمی کرنا ہے میں عمرہ کرنے کیا جو وہاں میں مجھے فیلنگ آئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہاں پہ ایک عجیب سا سکون ہے جو لوگ بھی اگر عمرہ نہیں کرسکے جن پر تھوڑی سی بھی سیمیگ ہے آپ یقین کریں جہاں بھی آپ زندگیاں میں جاتے ہیں آپ ایک دفعہ عمرہ کرنے ضرور جائیں آپ کو جو وہاں پہ فیلنگ جو ایک ریلیکس آپ کو نظر آئے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس فیلنگ کا کوئی جواب نہیں ہے اور یہ صرف ہے اپنے اس پرنڈوں سے دیکھیں جو دلی سکون آپ کو ملتا ہے باقی جو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے جو باقی چیز ذکریں گے وہ ساری سیکنڈری ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہی محول بنایا ہوا ہے سیم اس طرح میں نماز کے والے صاحب کہوں گا کہ دیکھیں یہ کیسا بنیادی فرض ہے صرف پانچ منٹ لگتے ہیں آپ فرش ایک فرض نماز پڑھ لیں لیکن آپ نہ چھوڑیں اور پھر قضا کی بھی جواب کو اللہ تعالیٰ نے اپشن دیتا پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا اور میں آپ کو ایک دوسری بڑی کمال باب بتا ہوں کہ میں نے نو سال کی عمر میں زندگی ہے پہلی دفعہ تیس روزے رکھے تھے اور وہ دن ہیں اور آج کے دن ہیں میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا میں بیمار بھی رہا مجھے ایک سو چار بخار 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 کیونکہ میں کتنا لمبا روزہ ہوتا ہے جی وہاں پہ بیس بائس بھیڑنے کا روزہ ہوتا ہے لیکن میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا یعنی میری قبیت سخت خراب ہوئی لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے بنیادی اسلامی فرائز اگر آپ مسلمان ہیں وہ جو پانچ بنیادی قائدہ آپ ان کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ بعد نماز اکات اس سے شروع ہوئی تھی تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو روزہ ہے یہ نماز ہے پلیز اس کو پڑھنے کی کوشش کریں آپ یقین کیجئے آپ کے راستے کے اندر کئی ریکار میں میں بڑے سکسیس پر بزنس میں میں دوستوں کو جانتا ہوں وہ خاموشی سے پانچ بنیادی سائٹ پر جائیں گے اور اس کا بہت سے آواز دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کئی لوگ ہوتے سارا دن پورے دفتر میں شور مچائے رکھتے ہیں کہ میری نماز کا ٹائم ہونا چاہ رہا ہے میں نماز پڑھنے جارہا ہوں میں وضو کرنے جارہا ہوں خاموشی سے آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے پانچ بنیادی کے لیے آپ خاموشی سے نماز پڑھ کے آجیں اور اگر اچھی بات ہے آپ لوگوں کو تبلیغ بھی کریں گے کوئی پڑھنا چاہے لیکن یہ آپ کا اللہ سے ڈاریکٹ رابتا ہے اور آپ یقین کیجئے اگر آپ اسی نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ میری مدد کر اور اسی خلوص کے ساتھ آپ اللہ سے دعا کرے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکتی ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے میسیج جیو یہ پرٹیکلی میں نے اپنیپلیمنٹ کیا تو میرا خیال ہے بہت ساری ہارڈ ورک سٹرگلز آپ کی ایز ہو جاتی ہیں بیسی کے لئے نواز ہے یعنی کوئی گنجل آپ کی فسی ہوتی ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ حل کر دیتا ہے وہ سرہ نہیں مر رہا ہوتا ہے انسان بھاگ دور کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ سبیہ کہتے ہیں وہ جو واتو ایزو منتشاہ واتو ظل منتشاہ فیصلہ اسی نہیں کرنا ہوتا ہے ایک ہماری خواہش ہے ایک اس کی خواہش ہے اور ہونی اسی کی خواہش ہے بہت اچھا میرے سے گئے تھا جزاکاللہ خیر میں آپ کو یہ بھی کہا سر دوسرے طرف پہ اگر آپ پرٹیکلی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہم نے اسلامی پوائنٹ آفیوز سے ڈسکس کیا جب آپ نے ٹی وی چینل لانچ کیا یوکے میں مطبع آپ کو تین سال ہوئے تھے یوکے میں بھی تو آپ نے تین سالوں میں تو لوگ ماسٹر ڈگری کمپلیٹ نہیں کر سکتے باہر رہتے ہوئے آپ نے چینل لانچ کیا پردیس میں رہنے کے خاص اس کی فیلنگ آتی ہے اور وہ کہتے ہیں شروع میں ابزورب کرنا اس ملک کی مٹی کے اندر یہ بھی بڑا مشکل کام آتا اس کی ویدر کے ساتھ بڑا چیلنجنگ آتا ہے پہلا سال تو آپ کو ویدر اور اس سے ارجیس ہونے میں لائی جاتا ہے لیکن میں آپ کو بڑی انٹرسنگ بات بتا ہوں کہ مجھے اللہ شاہر کا شکر ہے بڑا لاک لاک کرم ہے کہ میں نے پہلے ہی سال لندن میں پہلی دفعہ لاک کانفرنس کروا دی بلکل سینٹر لندن کے اندر بلکل فائی سٹار ہوتل کے اندر پروگام کروانا جس کے ایک بڑا ایکسپنسیف کاؤس تھی الحمدلینا ہم نے اس کو ارنج کیا دوستوں نے اس پہ ہیلپ کی اور ہم نے ایک بہت بڑا پروگام کیا پھر اسی سال میں نے میڈیا کانفرنس کروا دی بلکہ اتراف فاق کی بات جس طرح آپ نے میرے انٹرڈکشن میں کہا کہ میرا چونکہ لاک کاری بیک گرونڈ ہے تو میرے وکیل یہاں سے دوست تھے تو جس طرح آپ کو پتا ہے دوست مزاق میں کہتے ہیں کہ یا لندن گئے تو ہمیں کے فائدہ ہمیں بلاؤنا کبھی لندن ہمیں دکھاؤ تو اس طرح مزاق بھی دونوں پرام پلائن ہوئے وکیلوں نے کہا کہ ہمیں بلا کہ وہاں لاک کانفرنس کروا دو میڈیا کے دوستوں نے کہا جی اور وہ لاک کانفرنس صرف لندن میں نے کروای تھی میڈیا کا ہم نے لندن ورمینگو اور منچسٹر میں کرائی لندن میں اور یوکے میں آپ کے علمے ہوگا جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ بیس لاکھ پاکستانی ہیں جو دنیا میں سیکنڈ بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی میڈل ایس کے بعد اتنی بڑی تعداد صرف یوکے کے اندر ہے تو وہ دوسرا گھر ہے پاکستانیوں کے یہاں سے آٹھ کھنٹے کی فلائٹ ہے ڈائریکٹ آپ کو ایر لائن یہاں سے جاتی ہے اور ویسے بھی ہمارے تمام سیاستدانوں سے لے گے تمام لوگوں کے بہترین آوازگاہ بھی لندن کی ہے تو اس کی اپورٹنس بہت جاز ہے لندن کی اور اسے ہی میں نے چوز کیا تھا میں بائے چوائس امیگرنٹ لندن کی گیا تھا میں نے تیس چاریس ملک گھومے جب میں نے باہر چھٹا ہونے کا پلان کیا لیکن جو سیٹ بیک آتے ہیں مطلب یہ تو آپ کو شروع کی زندگی سے بھی آ رہے ہوں گے 16 ایرز ایج میں آپ کے ساتھ کچھ ہوا اس کے بعد چلتے ہیں آ رہے ہیں آپ کہہ لیجئے کہ اس میں بس ایک تو قدرت کا یہ کرشمہ ہوتا ہے اسپیشلی بچپن کے اگر آپ نے بات کی کہ جس طرح تیرہ سال کی عمر میں ایک بڑی ٹراجڈی والد صاحب کا سائے سر پر نہ رہا پاکستان جیسے معاشرے میں بلکہ دنیا میں کسی جگہ پہ ایک یتیمی بہرحال ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ینگ ایمی خاصتہ ہو جو آپ گھر میں بڑے ہو اور آپ کی تین چھوٹی بہنیں ہو تو اللہ تعالی نے اس پر بہت مدد کی اس سے معلوم ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ وہ تو بلکل ایک ینگ بچہ جس طرح وہ حالات سے جس طرح تکراؤ کرتا ہوا یا حالات کے رحم و کرم پر رہتے ہوئے جو بیسٹ پوسبل ہوتا تھا وہ بہنے چیزیں کی اور اسی پر اللہ تعالی نے مجھ پر ایک صحیح راستے کی طرف گائیڈ کر دیا یہ اسی کا خصوصی قرب ہے کہ چیزیں میرے لئے بہتر سے بہتر ہوتے ہاں جب پھر تھوڑی سی میں مچور ایج میں آپ کہہ لیں اٹھانہ بیسر کیوں پھر آپ پاس چوائیس اپنی ہوتی ہے پھر آپ پاس ایک مچورٹی آ چکی ہوتی ہے کہ آپ نے چیزیں راستے کرنی ہوتی ہے پھر آپ پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں ایک سرات مستقی میں ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے رائٹ کا راستہ ہوتا ہے ایک آپ کے مخالف راستہ ہوتا ہے اور چوائیس اپ پاس دونوں موجود ہوتی ہیں آپ نے اس میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا پک کرنا ہے اور آپ یقین کریں باز کو آپ کو دوسرا راستہ اٹیکٹیو لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے انڈ کی اوپر آپ کے لئے کوئی ایسے خطرناک کھائی ہے کچھ چیز موجود ہے جو آپ کچھ ایدھر بیٹھ کر بھی نظر نہیں آ رہی تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کئی دفعہ نا دو راستے زندگی میں جا رہے ہوتے ہیں بیشہ کہ آپ اس کو رائٹ یا لیفٹ سے کر لیں یا ویسے ہی کر لیں زندگی میں ہمیشہ آپ پاس دو چوائیس ہوتی ہے لیکن آپ کوئی زیدہ نہ کریں گے اسی ایک چوائیس پر جانے کے لئے آپ اس پہ ایمین میں اس دخارے پر بھی بلیو کرتا ہوں کوئی بھی آپ اللہ تعالی سے مدد مانگ لیں دعا کر لیں کہ آپ کے لئے کیا راستہ بہتر ہو سکتا ہے تو اس حساب سے ٹھائٹ کریں چونکہ آپ پہنس ہوتا ہے اس راستے پر بلکل آگے جا رہے ہیں اور آپ کو بتا ہے یہاں تو آپ کا راستہ ہی نہیں تھا آگے راستہ ہی بند ہے آپ پھر واپس آئیں گے اور پھر دوبارہ اس راستے پر جائیں گے تو بہتر اپنا ٹائم بچا لیں پہلے اس راستے پر جائیں جو بیسٹ ہے اور اس پر دعا کر لیں جو بیسٹ ہو سکتا ہے قرآن ہوتی اس میں بیسیکلی یہی ہے کہ جب آپ کسی قیام کر آدھا کریں تو مومن لوگوں سے مشورہ کر لیں اور پھر اس کے بعد اس پر پکے ہو جائیں مطلب اس پر ایکزیگوٹ پھر اللہ پر بروسہ رکھیں یہ بڑی آپ نے اگلی بات کیا اصل میں ہوتا پتا ہے کہ ہماری لوگ متزلزل ہوئے تھے ایک دم پلانچے جو ہوتا ہے صبح اٹھتے ہیں پلانچے جو ہوتا ہے دوپہر کو پلانچے جو ہوتا ہے تین مہینے بعد پلانچے جو ہوتا ہے زندگی میں یقین کریں کامیابی کا یہ حصول یاد رکھیں جب آپ کو اپنٹ کر لیں ڈیسائیڈ کر لیں پھر آپ نے پیچھے نہیں اڑنا پھر وہ جو بھی آپ نے فیصلے کر لیں بیشہ غلط ہوا اور آپ کو انیشہ سے بھی غلط لگ بھی رہا ہو آپ نے اسے پوری یقصوی کے ساتھ جان مارنی ہے اور اس کو کامیاب کرتا ہے ایکزیکشن is most important لوگ خبر آ جاتے ہیں یہ میں نے بہت بڑا پوجیکٹ لے لیا یہ میں نے بہت بڑا رسک لے لیا یہ میں نے بہت بڑی خواب دیکھ لیا یہ پریکٹیکلی پوسیبل ہے اور لوگا کو ڈرائیں گے بھی آپ یقین کیجئے کہ اس ٹھرم ٹو ملین پونڈ کی انویسمنٹ ہم نے یوکے میں چینل کھڑا کیا ہوا ہے جو پاکستان کے ساتھ سے بڑی رقم ہے وہاں کے ساتھ سے بہت بڑی رقم ہے لیکن اگر اس کو کیا دو سال کی محض لگایا کیا یقین کہ اس میں صرف خدا بزرگ و بڑتر کی مہربانی اور اس کی کرم تھا ورنہ میرے جیسے بندہ یا کوئی بھی بندہ اتنا مشکل کام چینل کا وہاں پہ یوکے میں کوئی احسان کام نہیں تھا نینی very impressive congratulations آپ لوگوں نے یہ کیا ایک چیز میں جب بتائیے بہت سارے لوگ انہوں نے ایکشن لے لیا ایکزیکشن لے لیا فرس ٹپ پہ ان کو سٹرگل آئی یا چیلنجز آئے انہوں نے کیا ایککوٹ کر دیا how do you see that one آپ کا لانگ ٹرم ویژن اس میں کیسے آپ کو گائیڈ کرتا ہے بالکل اثر میں یہ مضبوط آساب کی کہانی ہے جس میں نے بات شروع کی آپ کو بڑا سٹرگ ہونا پڑا آپ کے ویل پاور آپ کے اندر ایک بہرال کانفرنس ہونا چاہیے یہی میں سمجھتے ہیں ایک آپ کی خود اعتمادی اس کو کچھ لوگ آور کانفرنس بھی کہتے ہیں لیکن آور کانفرنس کی تھوڑی سی نیچلی فارم ہے جو آپ کا کانفرنس ہے وہ آپ کو بچا کے رکھتے ہیں وہ اگر آپ کے اندر ہے تو آپ نے مشکل حالات میں کس طرح اس کو فیس کرنا ہے اور کنٹرول کرنا ہے ریاکٹ نہیں کرنا اصل میں ہوتا ہے ایک سے لوگ ریاکٹ کرتے ہیں آپ ریاکٹ کریں گے اس کا اور تماشا بنے گا آپ اور کمزور ہوتے جائیں گے یعنی غم کو آپ نے کم سے کم کرنا ہے جو پریشانی کی رات ہے اس کو آپ نے ایک بالکل لمبے ماتن میں کروڑ نہیں کرتے آپ نے اس کو چاہنا ہے کہ بس اخلے دن بھول جائیں رات گئی بات کی جو بات کہتے ہیں وہ اسی لئے کہتے ہیں کہ نیکس جن نئے ویجن کے ساتھ سوچیں اور آپ یقین کے لئے میں سے اکثر یہ ہوتا ہے میں آپ کو سال کے تین سو پینسٹر دنوں کے مثال دوں کہ اس پہ سو دن مشکل آتے ہیں لیکن دو سو پینسٹر دن اچھے بھی آتے ہیں اور یہ بھی آپ کو ایک سپورٹسمن کے تو میں بات کروں جو ناظرین آپ کا پروغام بھی دیکھنا اس کے حال میں بتاؤں کہ ایک سپورٹسمن کو باز کا کہتا ہے کہ this is not his day وہ بڑا اچھا پلئے رہا ہے وہ کرکٹ کا فوٹبال کا ٹینس کا لیکن باس اس کا وہ دن نہیں ہوتا وہ زب سے ٹکرے مارے گا اس دن وہ اس کا نہیں چلنا next day لیکن وہ کامیاب ہو سکتا ہے لیکن next day آپ نئے انرجی کے ساتھ لیکن آپ کو اتنی کرتے بسیار کوئٹ نہیں کرتے آپ اس چیز کے چیز کے لیکن باس کو آپ کو مشکل آتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس پہ وہاں آپ کی willpower چاہیے کہ نہیں tomorrow I will succeed لیکن آپ یہی سوچے کہ نہیں یا رب میلے خالی میری age تیادہ ہوگئی ہے یا میں تھک گیا یا میرے پاس میری پاسٹیو انرجی آپ پاسٹرانسفر ہو رہی ہے تو ایسے لوگوں کمپنی میں بیٹھے جو آپ کو پاسٹیو انرجی ٹرانسفر کریں اس کا میں نے پیشلے پروگرم میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ شو مییور فرنڈز انہا ویلی شو یور فیچر یہاں بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کے پانچ دوست ملینئر ہیں تو I can guarantee کہ نیکس پانچ سالوں میں آپ کو ملینئر بھی بکر بکر وہ ٹاک آباوٹ کرتے ہیں پوزیٹیوٹی کی اور سکسس کی اور آپ کو کئی نہیں کئی سے ہنٹس مل جاتے ہیں ملین بھائی آپ نے بہت ساری باتیں ڈسکس کی آپ فور بوکس کے آتھر بھی ہیں آپ ٹی وی چینل بھی چلا رہے ہیں آپ اپنا ماشاءاللہ اور اس سے پہلے آپ سی ایو بھی رہے ہیں جنگست ایڈیٹویل بورڈ کا حصہ بھی رہے ہیں آپ نے بہت اچھا میسجز دے کوئی لاسٹ میسج آپ یوت کو دینا چاہیے یا ہمارے بیور کر دینا جی بلکل یوت کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آج کل میں نے دیکھا ہے پاکستان میں بات کر رہے ہیں پاکستانی میں زیادہ آپ کے بیور دیکھ رہے ہوں گے اس ٹائم کہ ان کی اندر کچھ کرنے ہی خواہش بہت زیادہ ہے خواب وہ بہت بڑے بڑے دیکھ رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی اس کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں جو میری مختلف یوت کے لوگوں سے بات ہوتی ہے ظاہر ہے آپ گلوبل ویلیج بن چکے اپنی دنیا کو observe کر رہے ہیں ان کو فیشن موڈلز کا بھی پتا ہوگا ہے کیا اس ٹیم چلے ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں گلوبل ٹکنالوجی کیا چینجنگیں چل رہی ہیں ان سب کا ان کو آئیڈیا ہے ایڈوکشن کے حوالے سے کیا چینجنگ آ رہی ہیں ایٹی میں کیا چینجنگز آ رہی ہیں ان سب کا اس کو آئیڈیا لیکن پریکٹیکلی اس کے لیے وہ خود کیا کام کر رہے ہیں اپنی ذاتی کتنی ایفر لگا رہے ہیں یہ بڑا ایک کوئیسچن مارک ہے پلس وہ جوب کی تلاش میں جا رہے ہیں بزنسمن نہیں بن رہے ہیں انٹرپنیون نہیں بن رہے ہیں اور آپ یقین کیجئے میں آپ کو یہ ٹی وی پہ بتا رہا ہوں کہ پیسے سے بزنس نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں میرے بات پیسے نہیں میں کیسے بزنس کر سکتا ہوں یقین کیجئے دنیا کے اندر سرسیس سیکٹر چل رہے ہیں بڑے ٹاپ کے بزنس صرف سرسیس کا کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کئی ٹاپ کے برینڈ ستم دنیا میں چکتے ہیں صرف سرسیس بیس ہیں خود ان کا کوئی اثر نہیں ہے کوئی ایک بھی چیز وہ اپنی آن نہیں کرتے لگے وہ کام کرے کوئی کریٹیو انٹیلیجنٹ آئیڈیا بنائیں آپ کو بشمہ انویسٹر ہی مل جائیں گے کوئی آپ کے لئے ایشو نہیں ہے اور آپ خود بھی بغیر پیسے کے بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں یقین کریں پیسہ اس راستے میں کوئی رکاپڑ دیں گے میں اس پر ایک اور ٹپ دینا چاہ رہا ہوں بسکلی کہ آپ کو اگر ایون تھوڑی سی فنڈنگ بھی چاہیے جو سٹوڈنٹ ہمارے لانچ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو بشمہ مل جاتے ہیں آپ مجھے کہیں گے میرے پاس UK بشمہ انویسٹر ہے آپ کو ملین پورٹ چاہیے دس ملین پورٹ چاہیے وہ بھی لوگ انویسٹر نہیں تھیا رہا ہے آئیڈیا ہے سا ملین چاہیے کوئی چیز کے لئے اس پر کوئی رکاپڑ دیں گے سا how can someone connect with you یہ بالکل آپ کو بتا ہے سب کے پاس آپ کا رابطہ نمبر ہے آپ کے ثلوی رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو بھی رابطہ کر سکتے ہیں سکتے ہیں شکریہ اسلام علیکم پروگرم کے پہلے حصے میں آپ نے مبین رشید صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی ابھی ہمارے ساتھ مجود ہیں عزیفہ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ان کا انٹرڈکشن دے دوں فوڈ بیسٹے جو گلوبلی پاکستان میں بہت بڑا پروبلم ہے پاکستان میں شاید یہ پرسنٹیج اس سے بھی زیادہ ہو کیونکہ بہت ساری چیزوں پہ ہم care نہیں کرتے جیسے شادی بے آ اور باقی دیگر ہمارے جو فنکشنز ہوتے ہیں عزیفہ اور ان کے کوئل فرنڈز نے ایک کمپنی سٹارڈ کی راؤنڈ فوریئرز اگو ریز کے نام سے اور ان لوگوں کا بیسک آئیڈیا یا بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ یہ لیفٹ آور فوڈ ریسٹرانٹ سے کولیکٹ کرتے ہیں اور اس کو نیدی اور پور پیپل تک ان کو سرب کرتے ہیں انہوں نے چار سال میں تقریبا 3.1 ملین اپروکسیمیٹی اکتیس لاکھ میل سرب کی ہیں اور انہوں نے ان کا بیسکلی ٹوٹل جو ویٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ 300,000 تین لاکھ کلوز فوڈ انہوں نے سرب کیا ہے ازیفہ اور ان کی کمپنی کو بیسکلی تین چار آوارڈ ملے ہیں ان کو ٹاپ 3 سوشل انٹرپائز پاکستان 2017 کا آوارڈ ملے ہیں ٹاپ 50 سوشل انٹرپنورز پاکستان 2018 کا آوارڈ ملے ہیں ٹاپ 20 سوشل انٹرپنائز آف ساؤت ایشیا 2018 کا آوارڈ ملے ہیں اور لمز کا اچیومنٹ آوارڈ ملے ہیں ازیفہ ہمارے ساتھ ہے ویلکم ازیفہ بہت شکریہ جی ازیفہ یہ بتائیے کہ آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اسلام علیکم جی پہلے تو آپ کو بہت شکریہ یہاں پر مجھے انٹرویو کندرٹ کرنے کے لئے چار سال پہلے جی یہ سفر کا آغاز ہوا تھا جب ہم نے اس ریز کا آغاز کیا تھا اس کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے اور یہ ایک بڑی ایسی سٹوری جیسے ہر کوئی ریلیٹ کر سکتا ہے میری والدہ محترمہ جو ہیں وہ پندرہ سے بیس سالوں سے میرے گھر میں ایک دسترخان لگ رہا ہے اور جب سے میں بڑا ہوں میں اس ہی دسترخان کو دیکھ کے بڑا ہوں اور یہ دیلی دسترخان لگتا ہے یہ دیلی دسترخان ہے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک چیز ہے جو کہ گھر میں بہت عام تھی دسترخان لگ رہا ہے لوگ آ رہے ہیں کھانا کھانے جب اس چیز کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے اور یونیورسٹی گئے اور ایک طرف یہ پرابلم دیکھا کہ کھانا بہت زیادہ زیادہ ہو رہا ہے کیفیز میں کیفیٹیریاز، ریسٹرانٹ جدھر بھی لے لیں شادی بیعہ کے فنکشن میں تب سوچا کہ اتنے لوگ گھر آتے ہیں والدہ اب محنت سے چند ایک کپیسٹی ہے اس حد تک صرف کھانا بنا سکتی ہیں اس کے علاوہ کئی لوگ واپس بھی چلے جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف یہ جو گیپ ہے جس میں کھانا بہت زیادہ زیادہ ہو رہا ہے اس کو کسی طریقے سے چینلائز کیا جا سکے ان لوگوں تک جس کو اس کی ضرورت ہے تو وہ ایک انسپریشن تھی کیونکہ گھر سے سیکھا تھا کہ ان لوگوں کے لئے کچھ کرنا ہے اگر اس سے اچھا کیا ہو سکتا تھا کہ علامز کے اندر اگر میں ان ریسورسز اس سرکل احباب کو یوز کرتا ہوں اس پرابلم کے لئے کچھ کر سکوں یا لوگوں کو کھلانے کے لئے یا اگر آپ عام الفاظ میں کہیں کہ ایک والدہ کے کمیشن کو آگے لے کے جا سکوں تو یہ ایک تھوٹ تھی جس کو میں نے اپنے دو دوستوں سے ڈسکس کیا اس کے بعد بنیاد بنی جو کہ ہم نے رسک کیا آپ جس طرح ایکسپلین کر رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ اس طرح اتنا سان ہوا نہیں ہوگا تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کیا چیلنج آیا کیا آپ نے سٹارٹ کیا اور اسی دن سٹارٹ ہو گیا نہیں چیلنجز تو ہمیشہ سے ہر چیز میں آتے ہیں یہ ایک بڑی منفق چیز تھی سوچ تو لیا تھا کہ اس آئیڈیا کو اگزیکیوٹ کرنا ہے فود ویشتیج ایک پرابلم ہے کچھ جگہ دیکھا بھی کھانا زائیں ہو رہے لیکن اس کا کرکس ہم تین سے چار چھ مینے آپس میں ڈسکس ہی کرتے رہے کہ اس کو شروع کرنا کیسے تو ہاو ٹو سٹارٹ اس آئیڈیا سب سے بڑا چیلنج اگر آپ مجھے پوچھیں ہم نے کافی پروفیسر سے ڈسکس کیا فیکلٹی سٹاف کوئی سلوشن سمجھ نہیں آیا تو پھر جو دو دوستوں کے ساتھ میں نے یہ آئیڈیا ڈسکس کیا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگ ایک out of frustration کیونکہ کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم نے ایک فیس بک پیج بنایا اور وہ ایک پندرہ اپریل دوہزار پندرہ کو بارہ اپریل دوہزار پندرہ کو ہم نے ایک فیس بک پیج بنایا جس کا ہم نے صرف ایک اپشن لکھا کہ کسی کے پاس بگر کھانا ضائع ہوتا ہے تو وہ ضائع مت کریں ہمیں کال کریں ہم آپ کی گھر سے ایک کھانا پک کر کے اس کو پہنچائیں گی جس کا اس کی ضرورت ہے اور ہم نے اپنے تینوں نے اپنے نمبر لکھ دی ہے اور ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ ایتنا اوورویلمنگ رسپانس آئے گا لامز کمیونٹی سے دوست احباب کے سرکل سے لوگوں کو لگا کے شاید ان لوگوں نے ایک سولوشن نکال لیا لیکن ہمارے انڈ پر ایک جستوجود تھی کہ چلو ہم اس ذریعے کیونکہ فارغ ٹائم ہے یونیسٹی میں بیٹھے ہیں سوچتے ہیں اس پر کیا کریں ہم نے ایک پیج بنایا ہم اپنے گاڑیوں پر ہی کھانا پک کرنا شروع کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں جس کے اس کی ضرورت تھی آپ نے فیس بک پیج بنایا اور پھر آپ کو ریسپانس آیا تو آپ نے کھانا پک کیا ایک چلی بلکل اس کے دو دن بعد ہی دو دن بعد ہمیں ایک پہلی کال آئی جیل روڈ سے ایک خاتون تھی جنہوں نے کہا جی میرے گھر دعوت ہوئی ہے اور حلیم کافی زیادہ بچ کی تو میں اس کو پیک کر رہی ہوں پلیز اس کو نہ پک کروا لیں تو وہ بڑی ایکسائٹمنٹ کا دن تھا ہمارے لیے کہ پہلا ہم نے ایک چیز بنائی ہے پھر آپ نے ایک چیز ایک آئیڈیا سوچا اور وہ ریالٹی میں کنورٹ ہو رہا ہو تو ایک بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارے بیری والدہ جہاں دسترخان لگاتے ہیں اس کے جو علاقہ ہے ہم نے وہاں پر اس کھانے کو ڈسٹیبوٹ کیا یہ ہماری پہلی ڈسٹیبوٹشن تھی اور اس طرح اس سفر کا آغاز ہوا پھر ہمیں کالز آنا شروع ہی ڈیفرنٹ علاقوں سے ڈیفرنٹ شہروں سے لوگ کہہ دے تھے ہم اس میں انٹرسٹڈ ہیں ہم سوچ رہے تھے یہ کرنا ہے ہم کرنا ہمیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھے ہم کیسے کریں تو بس یہ سفر تھا جو کہ بڑا خوبصورت میں کہوں گا سٹونٹ لائف سے شروع ہو گیا اس طرح کے لوگوں نے رابطہ کرنا شروع کیا جو کہ اس چیز پہ سوچ رہے تھے پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس پہ ریسرچ کرنا شروع کر دی کہ پرابلم ہے کتنا بڑا ہے اس کا پرابلم کیا ہے اس کی روٹ کاؤزز کیا ہیں کہاں کہاں ہو رہا ہے آپ جب سٹارٹ کیا تو پتا تھا صرف کہ دعوتوں میں بچ جاتا ہے کھانا ریسٹرانٹس میں بچ جاتا ہے شادیوں میں بچ جاتا ہوتا ہے جس طرح آپ کو جو نولیج ہے پھر پتا لگا کہ نیئر ٹو ایکسپائری پروڈکٹس ہوتی ہیں فارم لیبل پر ویسٹ ہوتا ہے ہاؤسولل لیبل پر الگ ویسٹ ہے ویر ہاؤسنگ کے لیبل پر الگ ویسٹ ہے گوداموں میں الگ ہے تو ڈیفرنٹ اپروچ کیا ڈیفرنٹ جگہوں کو اپروچ کیا بڑے مختلف لوگوں سے ملے بڑی ریسرچ کی تو کرتے کراتے پھر ہم الحمدلہ پھر ہم نے ایک وحیکل لے لیا اراؤنڈ ایک ڈیر سال بعد ہمیں ایک سپانسر کے ذریعے ہم نے ایک رکشہ خریدا جس کا ہم نے نام رکھا رزق شاہ جو کہ لاہور میں گھومتا ہے ہم خود جب ہم تھگ گئے کہ اب ہم اپنی گاڑیوں میں کھانا کیسے پک کریں پھر ہم نے سوچا کہ اس کا ایک سلوشن ہونا چاہیے جو کہ سٹینیبل ہو اچھا یہ شروع میں میں نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں لیکن with the passage of time آپ کی موٹیویشن جو ہے وہ سب سٹائز کر جاتی آپ کو موٹیویشن دلیفر لیکن آپ کے کیس میں ایسا نہیں ہوا آپ فود کرتے رہے اور اس کو ڈلیور کرتے رہے نہیں نہیں ایسا ہوا ہے بالکل کیونکہ لوگوں کو اچھی چیزیں ہی پتہ ہوتی ہیں تو ایسا ہمارے پر مجھے بھی بھی آدھا کہ 6-7 مہینے بعد ہمارے ایک سے دو مہینے کھانا پک نہیں کیا ہم اتنے تھگ گئے اور اتنے ڈی موٹیویٹ ہو گئے اس کا سلوشن کیا ہے روز کھانا زائن ہو رہے ہیں ہم کئی دن جاتے ہیں کئی دن جا نہیں پاتے کہ کوئی پرمنٹ سلوشن نہیں ہے ہم اس میں سٹک ہو گئے تھے اس جو ایک فیز آیا رف فیز کیونکہ وہ ایک ہمیشہ اگلیسی گئے اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اس کا اگلا سلوشن ہے وہ ہونے چاہے کہ گاڑی ہو ہمارے چیز ہمارے پرابلم سے یہ چیز آگے نکل کے ایک سلوشن کی طرف جائے جس میں ایک پرمنٹ بندہ ہو جس کی رسپونسیبیلیٹی ہی ہے ہی ہو کہ وہ کھانا پک کر رہا ہے تاکہ ہمارے اگر پرابلم آتے ہیں تو یہ چیز افیکٹ نہ ہو پھر ہم نے یہ ایک وحیکل لیا پھر وحیکل کے بعد ہم نے اگلا سٹیپ یہ کیا کہ اب اس کھانے کو ہمیں زیادہ بڑھتا جارہا ہے تو کسی کمیونٹی میں چینلائز کرنا چاہیے تب ہم نے فوڈ بینک بنایا فوڈ بینک کا کانسپٹ دیا جہاں پر کھانا آئے کلیکٹ ہو سوٹ ہو مینج ہو پھر وہاں سے لوگوں کے پاس یہ کھانا اچھا آپ اس کو چارج کرتے ہیں جی ہم نے شروع میں کھانا انیشیلیز میں فری آف کاؤس دیا ہے لیکن ہمیں ریالائز ہوا کہ جب ہم فری آف کاؤس دیتے ہیں تب بھی کھانا ویلیو نہیں کیا جاتا مزید ہم کھانے کو اتنی انرجی سے اٹھاتے ہیں اور سیف کرتے ہیں تو دو چیزیں تھی مین اس پرائز ایک ٹوکن پرائز چارج کی جاتی ہے اس کا صرف مقصد دو مقصد یہ ہے کہ اس بندے کی رسپیکٹ اور ڈگنٹی جو ہے وہ پیسے دیتا ہے تو وہ رسپیکٹ اور ڈگنٹی سے لیتا ہے دوسری چیز ہے وہ کھانے کو ویلیو بھی کرتا ہے اس کھانے کا ویلیو ہونا بڑا ضروری ہے صحیح آدمی تک مستحق پہنچنا بڑا ضروری ہے آف کورس اس میں آپ نے رسوسیز لگائیں ہیں آپ نے فوڈ پک کیا ہے اس میں ٹائم لگا ٹرانسپورٹیشن کسٹ ہے لیبر کی کسٹ ہے اس کی تیسری بڑی مین وجہ یہ نکلی کہ سسٹینیبل ہوگا جتنا ہمارا وہاں سے ریونی آتا تھا وہ ہمارے فیول اور لوجسٹس کو سپورٹ کرنا کتنا چارج کرتے ہیں ایک پیکٹ ہے ایک بندے کا کھانا اگر میں آپ کو کہوں تو دس رپے پر میل کے ساتھ ساتھ یہ تو کوئی بہت زیادہ مانٹ نہیں ہے دس رپے پر میل کے ساتھ ساتھ ایک پرووڈ اور ایک کٹیگری ریسٹرانٹس ہوں اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ ہم پرامپٹ ڈیوری اور پرامپٹ ڈیسٹریبوشن نیٹورک پر بلیب کرتے ہیں کھانا سٹوریج نہیں کیا جاتا اس لانگ از اگر وہ شادی کا رات کو کھانا ڈیلے یا بہت لیٹ نہیں آرہا کھانا جو ہمیں بوفے سے ملتا ہے وہ اسی وقت ویدن آرز ڈیسٹریبوشن پالیسی ہے اور اس کے بعد جو جو فوڈ بینک میں جب کھانا آتا تو ایک سٹیج ہوتی ہے جہاں پر کھانا چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ کھانا عام آدمی کو دیا جاتا ہے اچھا جو جو فوڈ بینک کا آپ نے جو ذکر کیا تھا یہ ایکچولی کیا ہے اور یہ کونسپٹ اس کو تھوڑا سا ایکسپٹ فوڈ بینک گلوبلی دنیا میں بڑے مشہور ہیں پاکستان میں ان کا کونسپٹ نیا تھا جب ہم نے بنایا اس کا کونسپٹ یہی تھا کہ جتنا ایکسس فوڈ ہے اس کو کلیٹ کیا جائے اور ایک ایسا پوائنٹ بنے جہاں پہ سارا کلیکٹ ہوتا ہوتا ہے پیکج ہوتا ہے اور پھر ڈسٹریبوشن کے لیے اویلیبل کر دیا جاتا ہے ہم نے اس کو ذرا لوکلی اڈاپٹیو بنایا تھوڑا انویٹیو بنایا ہم نے کمیونٹی کے اندر اس کو بنایا کہ یہ کمیونٹی کے مسئلے ہنگر ریلیٹی یہ سول کرے گا جس طرح ہم کمیونٹی میں گئے ہم نے کہا ایکسس فوڈ سے zero wastage کا problem تم سول کرے لیکن یہاں پر ایسے کافی لوگ آنا شروع ہو گئے ہمارے پاس جو کہ بڑے شدید hunger stricken problems کے اندر موجود تھے ان کا root cause یہ تاکہ وہ hungry تھے وہ بھوکے تھے ایسے لوگ اندفشنی تھی یا تو سمپل ان کا problem تھا کہ ان کے پاس گھر میں کھانے کو نہیں تھا ایسے cases آنا شروع ہیں تب ہمیں realize ہوا کہ ایکسس فوڈ ایک حد تک یہ problem solve کر سکتا اور ہمیں food security at large کو ایک بڑے problem کو دیکھنا پڑے گا جس کا ایک چھوٹا component جو ہے یہ solve کر رہا ہے لیکن جو بڑی picture ہے اس کے لئے مزید کچھ کرنا پڑے گا تب ہم نے food bank ان کے اندر different services کا آغاز کیا جن کی ہم آپ اور میں بات بھی کر رہے تھے جس کے اندر risk ration ہے risk day ہے risk lunch box ہے risk خانہ ہے جن کی بارے میں ہم ڈیٹیل میں گفتگو کر سکتے ہیں تو یہ تب ہم نے ان services کو آغاز کیا اور ہمارا جو edge تھا وہ یہ یہ تھا کہ ساری چیزیں جو ہوں گی efficiency کے لئے technology driven ہوں گی تو کیونکہ ہم نے innovation اس کے اندر اس طرح لا رہے تھے کہ ہم grassroot پہ interventions تو دے رہے تھے لیکن سب کو fuel اور power کر رہا تھا وہ ایک technology platform کر رہا تھا جس کی طرف ہم آہستہ آہستہ بار رہے ہیں زہفہ آپ سے بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں اب ٹائم ہوا ایک چھوٹی سے break break کے بعد ہم واپس آئیں گے تو زہفہ آمد سے discuss کریں گے جانسے پوچیں گے اور کیا کیا services یہ provide کر رہے ہیں اس طرح کے اور youth کو کیا inspiration مل سکتی ہے اور کون کون سی چیزیں وہ کر سکتے ہیں social entrepreneurship میں ہمارے ساتھ رہی ہے we will be back Welcome back زہفہ آمد یہ بتائیے گا risk کے اندر اور کون کون سی services آپ نے launch کی جب آپ نے basically deeper gas problem کے اندر جی بالکل اس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شروع تو ہم میں اس طرح ہوئے کہ میری رئی ہے جہاکہ 40% پاکستان میں کھانا زائیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر 40 سے 45% ایسی پاپولیشن ہے جو کہ food insecurity کا شکار ہے 37.5% بچے ملنرش ہیں ایک state of emergency ہے پاکستان کے اندر when it comes to food security ہاں Unicef کی میرے board پڑھ رہا تھا تو وہ بتا رہا تھا 40% جو چیلٹرن ہیں اندر ڈی ایج آ فائی وہ ویٹرمنٹ بچے ہیں بلکل جب اس state سے ہم ان چیزوں کو جب study کرنا شروع ہے جب realize کیا کہ جو problem ہے وہ اس سے کئی زیادہ بڑھا ہے اور اس کے جو solutions ہیں آپ کو بڑے grass root level تک ان کو figure out کرنا بڑے گا اور ان کو deliver کرنا بڑے گا تب ہم نے ان باقاعدہ different services کی طرف گئے جس میں risk ration ہے ہر service کے بارے میں آپ کو ثوڑی سی detail دیتا ہوں اس کے راشن ہم نے اس لیے ڈیوائز کیا کہ ہمیں پتہ لگا کہ کافی زیادہ مستحق families ہیں ایک بڑی common service ہے ہر کوئی راشن دیتا ہے لیکن ہم نے اس کو systemize approach کے اندر لے کے گئے کہ food security کا جو problem ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے ماں سے شروع ہوتا ہے جب گھر میں ہی اتنی adequate resources نہیں ہیں جو ان کو provide کریں کھانے کے لیے تو وہ بچے میں بھی transmit ہوتی ہے problem پھر ہم نے اپنے food banks کے اندر یہ process شروع کیا جہاں پہ ایک family جو ہے وہ apply کرتی ہے application کے بعد اس کا verification process ہوتا ہے survey conduct ہوتا ہے اس survey کے بعد اس family کو eligibility دیکھی جاتی ہے اگر وہ eligible ہے تو اس کو منتلی راشن کے اوپر subscribe کیا جاتا ہے اس community کے اندر اس کو card دیا جاتا ہے جس کے against وہ راشن لے سکتی ہے at a subsidized price پان سور پر ٹوکن پیس چارج کرتے ہیں جاکہ ایک family اور وہ راشن کتنا ہوتا ہے اس کی value اس کی value تین ہزار ہمارے پورٹل پہ جو ڈونیٹ کرنا چاہا ہے چار سے چھے لوگ کی family for a month اس پر survive کر سکتی ہے اس کا صرف اور صرف مقصد ہوتا ہے کہ مستحق ترین آدمی تک پہنچیں cross route پر یہ وہ بندہ ہے جس کی junk survival ہے جس کا problem یہ کہ اس کے گھر کھانا نہیں ہے تو ہم ایک survey کے ذریعے باقاعدہ ان لوگوں تک ہی پہنچتے ہیں جن کا problem صرف food پہ اٹکا ہے اگر ان کو food ملے گا تو وہ آگے education یا health یا کسی اور کی طرف سوچیں گے کہ معاملات زندگی بحال ہوں گے اس پوری service کو ہم نے tech کے اوپر enable کیا ہے اور ہمارے جو ڈونر سائیڈ ہے وہ اس کو enable کر سکتی ہے یہ social entrepreneurship یہ ہمارے بہت سارے problems کو solve کرے گا entrepreneurship ہم نے بہت دفعہ بات کیا ہے ہم اسی پروگرم کے اندر اور آپ آپ کا یہ جو risk ہے بسکلی یہ بھی social entrepreneurs کے اندر آتا ہے اچھا عزیفہ حمد بہت شکریہ آپ کا اپنی inspiring story جو ہمارے ساتھ share کی ہم آپ کو گرلک کہتے ہیں آپ کے risk کو بسکلی گرلک کہتے ہیں اور i hope کہ یہ بہت سارا جو آپ کا vision ہے وہ fulfilled ہو جائے اور میرا خیال ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں جو ہم چاہ رہی ہے کہ youth بھی basically آپ کی inspire ہو so thank you very much for your time آپ کے آنے کا بہت سارا ہے موسیقی 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 موسیقی